اسلام علیکم اگر آپ اپنے وائز اکاؤنٹ سے لوکل پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے آپ کے پاس ڈالرز ہیں یا پھر بریٹش پاؤنڈز ہیں جو بھی ہیں آپ کے پاس تو وہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں پی پال ڈالر اکسچینج کی سرفسز دیتا ہوں تو اگر آپ کو پی پال ڈالر اکسچینج کی سرفسز چاہیے ہو جائز کیسی پیسہ میں یا پھر پی پال میں بیلنس آئیٹ کروانا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ارجنٹ چاہیے ہو تو بلا شک رابطہ نہ کریں کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پی پال سے بینک میں آتے آتے پانچ دن چار دن پانچ دن بھی لگ جاتے ہیں تو صورت میں جو ارجنڈ آگر کس چاہیے ہو تو وہ بعد میں سوچے گئے یار کہ میرے ساتھ فراد ہو گیا یہ ہو گیا تو اس لیے اگر آپ کو پی پال ڈالر اکسچینج کی سرس چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ورس اپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پرائس کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح اپنے جو وائز کے جو ڈالرز ہیں جو بھی ہیں وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے لوکل پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے وائز اکاؤنٹ لاغن کر لینا اس کے بعد جو ہے سینڈ سینڈ کے آپشن پر کرنا ہے سینڈ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے آپ کے پاس یہ آ جائے گا ان اکاؤنٹ آو سائیڈ بائز اس پر کلک کرنا آپ نے اس کے بعد آپ کے جتنے ڈالرز ڈالرز آپ نے اپنے بینک میں ٹرانسفر کرنے وہ ڈالرز یہاں پہ اوپر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جو بھی کرنسی آپ کی وہ سیلیکٹ کر کے فرض کی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں تو آپ ڈالرز سیلیکٹ کریں گے اس کے پاس جو ہے اپنے جتنے ڈالرز ہیں وہ یہاں پہ انٹر کریں گے میرے پاس اٹھارہ پوائنٹ ایٹی سیمن این تو میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ کنورڈ کر کے مجھے نیچے دکھا دے گا پی کے آر میں تو آپ یہاں سے جس کرنسی میں آپ جس کرنسی میں آپ ایکسینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنسی یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کنورڈ کر کے آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کے کتنے پاکستانی روپیز بن رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے کنٹینیو کر دینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح کہا جائے گا انٹرفیس تو آپ نے اگر آپ آپ نے کوئی بینک اپنا ایڈ کیا ہوا یا ریسی پینٹ کا بینک ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پیش ہو جائے گا اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ آپ نے ایڈ نہیں کیا ہوا کیا ہوا اس میں وائز میں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایڈ نیو ریسی پینٹ آپ یہاں سے ایڈ نیو ریسی پینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا بینک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو مازل پر کلک کریں گے اور اگر کسی اور کا بینک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو سما ان KI расс کریں گے تو میں یہاں سے مازل پریڈ کہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک آنٹ ہولڈر کا نیم انٹر کرنا ہے نیم انٹر کے پاس جو اس کے اکاؤنٹ میں بینک ایک آنٹ میں نیم میں وہ یہاں پہ انٹر کرنا اس کے بعد اس کے بینک ایک آنٹ کا آئی آئی ای وین نمبر جو courtyard وہ یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے کن فرم کرنا ہے تو اس طرح آپ کا جو ہے بینک اس میں لنک ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا تو میرا آلڈی ایڈا تمہیں یہاں سے اس پر کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہاں سے کنفرم کرنا ہے یہاں سے کنفرم کر دیتا ہوں اس کے بعد ریزن فار یور پرانسفر پوچھ رہے تو یہاں سے میں فیملی سپورٹ کر دیتا ہوں فیملی سیننگ منی ہوم ٹو فیملی کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے کنٹینئو اس کے بعد آپ نے بیلنس پر کلک کرنا ہے بیلنس پر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے جو کنفرم کنفرم اینڈ سینڈ کر دینا ہے تو یہاں سے ویریفکیشن کرنے کے لیے آپ کو یہاں کوڈ سینڈ کرے گا وائز آپ کے جو موبائل نمبر آپ کے وائز اکاؤنٹ میں ایڈ ہے اس پر کوئی او ٹی پی آئے گا تو میں نے یہاں سے بائیو میٹرک کیا ہوا ہے تو میں بائیو میٹرک کرتا ہوں یہاں سے اور اگر آپ کو پی پال ڈالر ایکسینج کی سر و سر چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ارجن چاہیے ہو تو بلا شک رابطہ نہ کریں تو میرا وارس اپ گروپ کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنوں کو پریس کریں تاکہ میری نیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں واقعین واقعین موسیقی